بہت ساری شادی شدہ عورتیں ان کے شوہر کے دوستوں کے ساتھ بھاگ گئیں کیوں بے خوف و خطر گھر میں آنے کی اجازت جب آئے آجاؤں جب آئے آجاؤں کوئی پرابلم نہیں یہاں بھی جس طرح جس راستے سے بہیائی پھلتی ہے قرآن نے وہاں قدگر لگا دیا فرمایا اے ایمان والوں اپنے گھروں میں اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی اجازت نہ لے لو ارے تو تو میرا دوست ہے تجھے کیا اجازت رہی جب پرزی ہو تب گھر میں آ جانا مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں پوری دنیا کا دل بھی پاک ہوا دماغ بھی پاک ہوا اور زندگی بھی پاک ہو گئی ہے وہ رسول آزم بھی جب کسی کے گھر جاتے اور دروازے پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دست تک دیتے یا آواز تک سلام پیش کرتے اور اندر سے سلام کا جواب نہ آتا کبھی ایسا بھی ہوا ایک مرتبہ ایسا ہوا ایک صحابی کے گھر حضور تشریف لے گئے آواز باہر سے سلام کیا اندر سے جواب نہیں آیا دوبارہ سلام کیا اندر سے جواب نہیں آیا تیسری پار آواز کیا سلام کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سلام کا جواب نہیں آیا اندر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے جانے لگے گھوس بھی گئے اندر اللہ اوقت پر جانے لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر والے باہر نکلے دیکھا حضور تشریف لے جا رہے ہیں ارس کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا سلام سنا لیکن اگر پہلی بار کے سلام میں جواب دے دیتے تو آپ دوبارہ سلام نہ کرتے جی چاہ رہا تھا آپ سلام کرتے رہے ہیں اور ہمیں سلامتی ملتی چلی جائے جب تین مرتبہ آپ نے سلام کیا تو ہم سمجھ گئے کہ اب حضور تشریف لے جائیں گے جب آپ نہیں ملا ہوگا تو ہم باہر حاضر ہیں حضور تشریف لائیں اللہ خاتم جنت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے دروازے سے آواز لگائی اور پھر جواب اندر سے خاتون جنت نے دیا لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اندر آنا چاہتا ہوں میرے ساتھ میرے ایک صحابی بھی ہیں تو عرض کرنے لگیں سرکار میرے پاس ایک چادر جسے میں نے پورا بدن ڈھانکے رکھا ہے سر کھلا ہوا ہے سرکار نے اپنی چادر اتا فرما دی فاطمہ اب اپنا چہرہ اپنے سر کو بھی ڈھانک لوں وجود کو بھی پوری طریقے سے ڈھانک لوں جب ڈھانک لیں پھر سرکار کو اجازت دی آپ اندازہ لگائیں خاتون جنت اور اتنا احتمام اور آج گھر میں دوپٹے کی دو چھٹی ہو چکی ہے آئے کوئی بھی آئے جائے کوئی قلبہ نہیں کیا جواب دیں گے اللہ اور اس کے رسول کو مرنے کے بعد تو بے حیائی سے روکنے کے لیے اللہ عزبہ جلل نے یہ قانون دیتا فرمایا اب آخری بات ارس کر دوں میرے پیارے آقاس فلل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بہت سارے ارشادات ہیں اس سے متعلق اور میں اگر اسی پر گفتگو کروں تو کم سے کم مجھے چار ہفتے تو لگیں اور آج اس گفتگو کو کرنے کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آج ترٹی فرش نائٹ ہے لیکن میں دیکھ کر پناہ خوش ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ بڑی تعداد کے اندر آج یہاں پر حاضر آئے ہیں اور الحمدللہ جہاں جہاں بھی اس پر ترٹی فرش نائٹ کے سننی دعوت اسلامی کی اجتماعات ہو رہے ہیں وہاں پر لوگ بڑی تعداد میں بیٹھ کر خورافات میں جانے کی بجائے نبی کے ذکر کو سننے کے لئے بیٹھے ہیں اب یہ بات جو میں ارس کرنے یہ آئے جو پیش کرنے جا رہا ہوں اسے زندگی بھر کے لئے ایک دستور بنا لو عمل کرنے کی عادت میں وعدہ نہیں لیتا اس لئے کہ میں وعدہ اگر لوں تو پھر آپ وعدہ خلافی کریں گے تو ایک گناہ تو وعدہ خلافی کا ہوگا اور دوسرا گناہ اللہ کی فرمان کا خیال نہ رکھنے کا ہوگا تو میں یہ نہیں چاہتا میں گمان کرتا ہوں اچھا کہ انشاءاللہ اس پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں یہ بہیائی کے روکنے کا سب سے بڑا قانون قرآن نے حتا فرمایا قل للمؤمنین یغدو من ابصارہن ویحفظ فروجہن اور فرمایا قل للمؤمنات یغدودن من ابصارہن ویحفظن فروجہن اللہ عز وجل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تم کہہ دو کن سے تمہارے چاہنے والوں سے بھئی مومین تو وہی ہے نا جو حضور کو چاہتا ہو مومین کون ہوتا ہے بولیے حضور سے محبت کرنے والا ہی تو ہوتا ہے نا اگر محبت نہ کرے تو مومین کیسا مومین کے لئے تو جان سے زیادہ حضور سے محبت کرنا ضروری ہے نا تو رب نے فرمایا کل للمؤمنین تم کہہ دو مومنوں سے کیا کہہ دو یغدود من ابصارہن اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو ویحفظو فروجہن اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو سارے فتنے کا آغاز نگاہوں سے ہوتا ہے اس لئے نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا کیا صرف مرد نیچی نگاہ رکھیں نہیں کل للمؤمنہ آپ کے چاہنے والیاں جو مومنہ عورت ہیں تم ان سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں انسان نگاہ کو جب نیچی رکھتا ہے تو بے حیائی کا دروازہ وہیں سے بند ہوتا نظر آتا ہے نہ نگاہ بھٹکے نہ دل بھٹکے نہ دل بھٹکے نہ قدم بھٹکے اور نہ قدم بھٹکے نہ زندگی بھٹکے پہلے نگاہ بھٹکتی ہے پھر دل بھٹکتا ہے پھر دل بھٹکتا ہے تو قدم بھہکتے ہیں اور قدم بھہکتا ہے تو پھر آدمی کی زندگی بھہک جاتی برباد ہو جاتا ہے کئی ٹونینٹ ہم نے دیکھے ہیں جن کے ماں باپ لاکھوں روپے اکراج کر کے ان کو آلہ ڈگری دلاتے ہیں اور آخری سالوں کے اندر کسی لڑکی سے آنکھ لڑ جاتی ہے تعلیم اس طرف زندگی دوسرے اور اس کے بعد زندگی پر سر پر ہاتھ رکھ کر رونے کے علاوہ کوئی چیز ان کو نصیب نہیں تو اے رسول ارامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوانوں آپ کی اور ہماری اب ذمہ داری کیا ہے گھر والوں کو کنوینس کریں کوشش کریں یہ بہیائی ہے اس کا سختری نظام ہے بچوائی سے مت کرو ایسا کوشش کریں اور کوشش کرنا ہی کام ہے محنت کرنا ہی کام ہے ہدایت تو میرے رب کے دستے کو ترکھیں اور خود کی نگاہوں کی حفاظت کرو نگاہیں نیچی رکھو ادھر ادھر تانک نانک نہ کرو چانتے ہیں کوئی کسی غیر محرم کو غیر محرم کو دیکھ لیتا ہے شہوت کی نگاہ سے گناہ کی نگاہ سے کیا ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں کل برز قیامت چہنم کی سلاخیں ڈالی جائیں قرآن کا احسان ہے اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے کہ ہمیں بیچین ہونے سے اس راستے سے اس نے بچا دیا اس لئے بچوائی ان چیزوں سے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام فرمایا اور یاد رکھیں گناہ کر کے انسان بزدل بن جاتا ہے اور نیکی کر کے انسان طاقتور بن جاتا ہے آج چوہے سے بھی ہم در جاتے ہیں اس لئے کہ گناہ کیت کیے ہیں اللہ وعدے شیر پر سوار ہو کر نکلتے تھے اس لئے ان کی زندگی میں نیکی آتھ ہیں اللہ تعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدو تفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور بے حیائی سے بچنے کا یہ جتنے اصول میں نے آپ کے سامنے قرآن ہی پیش کیے اللہ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ 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 اللہ